موسیقی اسلام علیکم میں آپ کا اپنا میزبان دلہاب کی خدمت مکبار پھر سے حاضر ہوں تو بھئی آج ہم موجود ہیں دمتل کی حلوہ پوری پہ اتنے دنوں سے ایسا ناشتہ کر رہے تھے بہر ہو گئے تھے تو چھٹی کا دن تھا ہم نے سوچا آ کے یہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ کیا جائے کچھ اچھا ناشتہ کیا جائے اور ہفتے کا دن چھٹی کا دنوں کراچی میں حلوہ پوری کا ناشتہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو چلتے ہیں دمتل کے محل دیکھتے ہیں کیسا ہے کیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں تو بھائی آپ کے ساتھ میں دمتل کی تھوڑی ہسٹری شیئر گر دوں ہم نے پوچھا تھا ان کے اونر سے تو انہوں نے بتایا لہور سے آگے ایک گاؤں ہیں دمتل وہ وہاں رہتے تھے اس نام سے انہوں نے دمتل ہلوہ پوری انٹروڈیوز کیا تو بھائی دمتل پہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا رش ہے جہاں پوریاں بن رہی ہیں اس کے سین تو بالکل ہی الگ ہیں ملکب دو دو کڑائیاں لگی ہیں ایک کڑائی پہ تو دس دس بندے لگے میں پیڑے کرنے والا الگ بند ہے اور ساتھ نکالنے والا الگ بند ہے تو اس سے آپ کو بدا چل سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنا چلتی ہے دمتل کتنی مشہور ہے ابھی دوسری کڑائی بھی تیار ہو رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھتا جاتا ہے رش بڑھتا جاتا ہے اور انہوں نے دوسری کڑائی لگا دی ہے کہ اس کی بھی پونیاں تیار کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی بیٹھے نہ زیادہ بیٹھنا کرنا پہ بھائی ناشتہ آگیا ہے ہمارا ہلوہ پوری دمتل کی ہلوہ پوری بھوک سے بہت برا حال ہوا باتا صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا کیونکہ دیرہ کی در ہی آئے دے تو چیک کرتے ہیں کہ آپ مولے کیسی ہے اور بتاتے ہیں بھوک اتنی لگ رہی ہے کہ رہا نہیں جا رہا اور پوری بڑی کرسپی سی ہے بھائی بڑا ایک آثنٹک سا ٹیسٹ ہے اس کا ایک بڑا یونیک سا بڑی کرسپی سی پوری ہے اتنی ہیوی نہیں ہے زیادہ تر پوریوں ہوتی ہیں بہت آئیلی ہوتی ہیں بہت گھپرات سی ہوتی کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے بہت سوفٹ سی کرسپی سی اور جو چنے ہیں اس کا بھی بڑا ایک آثنٹک سا ٹیسٹ ہے بہت مدے کر رہا ہے بہت اچھا ہے ہلوے کا بہت سنا ہے کہ ہلوہ بہت مدے کرسپی سا ٹیسٹ ہے تو چیک کریں کہ ہلوے کے بھی کیا گیم ہے سوژی کا ہلوہ ہے بہت ایک میٹھا رکھا ہے داتار ہوتا ہے ایک تو میٹھا بہت ہوتا ہے اور کھوپرا تھوڑا تھا وہ بھی دائلی میں اس کے اندر چیز ہیں تو یہ لگی ایک یونیک ٹیسٹ آرہ ہے بہت اچھا تھا ٹیسٹ آرہ بہت اچھا ٹیسٹ آرہ ہے بھائی ایک بائدلی آلو کی ترکاری کے دات بیشن میں آلو کی ترکاری پسند نہیں کرتا چنے اور ہلوے مجھے پسند دلتا ہے مگر یہاں کی آلو کی ترکاری بھی بھی بڑی ایک یونیک سا ایک اواثنٹک تیسٹ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک الگ ای فلیور آرہ ہے ایک خٹا تھوڑا سے آلو اور اس کے ملتا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آرہا ہے سوڈا بھائی اس سین ہمارا یہ ہے جو ہم ریو کہتے ہیں اکسر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو مذہ دار مذہ دار کہتے ہیں ہم اس چیز کو مذہ دار کہتے ہیں جو چیز مذہ دار ہوتی ہے اور دمتل کی حلوہ پڑی کو کون نہیں جانتا وہ مذہ دار ہی ہے بہت ہی ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے الگ ہی ٹیسٹ ہے اور بہار بیٹھ کے کھانا چھٹی والے دن ایک پورا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ کھانے کا تو ایک الگ وائب جاتی ہیں یہاں پہ کھانے کی بہت مذہ دیگی بھلوہ پڑی ہے جب بھی آئے ٹرائل آتی نہیں کرے بھائی ہلوے کی میں چیز بتانا بھولیا کہ ہلوے میں جو مجھے وائب آ رہی ہے یہ گاؤں والی وائب آ رہی ہے دراصل میں ہوں تائی والت ہے تو بچپن سے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے دیسی کی بہت کھایا تو چیز کی فیل کا میں انداز ہے کہ کیا ہے تھنڈا سا محول تھا یہاں پہ بڑی ایک تھنڈ سی فیل ہو رہی تھی اب دھوپ نکل گئی تھوڑی سی تپش آ رہی ہے تھوڑا ایک سکون مل رہا ہے ایک اچھا محول بن چکا ہے تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ پھر ملیں گے ہم ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں پھر ملیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اور خدا حافظ